نون لیگ کی بولٹ ٹرین ہچکولے کھانے لگ پڑی احسن اقبال اور دانیال عزیز آمنے سامنے دانیال عزیز سے خواجہ ساد رفیق سخت ناراض کون بنے گا اپنا یہ وقت ہی بتائے گا لیکن سیاسی میدان میں ہر اپنا نیا روپ ضرور دکھائے گا عام انتخابات آٹھ فروری کو ہونے ہیں لیکن اس سے قبل ہی سیاسی رہنماؤں نے اپنا ہی الیکشن جروع کر لیا حال ہی میں مسلم لیگ نون کے سیکیٹری جنرل احسن اقبال اور سینئے نون لیگ رہنما دانیال عزیز آپس میں ہی علج پڑے دوسری جانے مسلم لیگ نون کے سینئے رہنما خواجہ ساد رفیق بھی میدان میں آ گئے سابق وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیق کا کہنا ہے کہ دانیال عزیز کو کوئی شکایت ہے تو وہ حق سے کریں پارٹی لیڈرشپ موجود ہے کسی بھی سیاسی جماعت میں اختلافات ہو سکتا ہے لیکن وہ آواز باہر نہیں جائنی چاہیے خواجہ ساد رفیق نے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی سیاسی معاملے کو ٹی وی پر نہیں لانا چاہیے تھا مسلم لیگ نون کے سینئے رہنما نے مزید کہا کہ دانیال عزیز ہمارے دوست ہیں انہیں پارٹی لیڈرشپ کے سامنے شکایت کا حق حاصل ہے نون لی کے سینئے رہنماوں کی درمیان اختلافات پیدا ہونے پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں